بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطنت کے آٹھوے سلطان نے سن چودہ سو اٹھاون سے پندرہ سو گیارہ تک گجرات پر حکومت کی تھی یہ سلطنت پندرہ سو بہتر میں مغلو کی گجرات پر فتح سے قبل تقریبا دو سو سال قائم رہی تھی ناظرین اس سلطنت کی بنیاد چودہ سو سات میں ان کے جدہ آلہ سلطان زفر خان نے رکھی تھی اور سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا جن کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے ناظرین ان کی والدہ بی بی مغلی سن کے سما حکمران جام جونہ کی بیٹی تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود کو بچپن ہی سے زہر کھلایا جانے لگا اور وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی خوراک لیتے تاکہ اگر کوئی دشمن انہیں زہر دے کر ہلاک کرنی کی کوشش کرے تو انہیں نقصان نہ پہنچے ناظرین ان کے والد محمود شاہ دوم کی جد موت کے بعد ان کے بیٹے اور فتح خان کے سوتلے بھائی قطب الدین احمد شاہ نے حکومت سنبھالی ناظرین قطب الدین کے فتح خان کے خلاف عزائم سے ڈرتے ہوئے بی بی مغلی نے اپنے بیٹے سمیت اپنی بہن کے ہاں پناہ لے لی اور اس طرح قطب الدین کی سات سالہ حکومت ان کی موت پر ختم ہوئی تو ان کے چچا دعوت خان نے باگ دوڑ سنبھالی مگر ناظرین چند ہی دنوں میں عمران نے انہیں نائل کرتے ہوئے حکمرانی تیرہ سالہ فتح خان کو سونپ دی ناظرین وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سن 1458 میں سلطان بنے اور خود کو سلطان البر اور سلطان البحر کا خطاب دیا ناظرین مورخین کہتے ہیں کہ بہادری مذہبی جذبے انصاف اور دانشمندانہ اقدامات سے محمود نے گجرات کے بادشاہوں میں آلہ مقام پایا اسی طرح ایک اور مورخ لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں کچھ تاجر عراق اور خورہسان سے گھوڑے اور دیگر سامان فروخت کے لیے لا رہے تھے کہ انہیں سروبی کی حدود میں لوٹ لیا گیا ناظرین بادشاہ نے ان سے ان کے گھوڑوں اور سامان کی قیمت تحریری طور پر مانگی اور اپنے خزانے سے رقم ادا کی اور بعد میں سروبی کے راجہ سے آپ نے یہ رقم وصول کی ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے آنی والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سلطنت کے بارے میں اور اس بادشاہ کے بارے میں مزید بتائیں گے لہٰذا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں